موزد سامین و ناظرین لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لئے ایک بہترین سا ویڈیو جس میں میں انشاءاللہ تعالی ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو آپ کو اسی مہینے یعنی ربی الاخر کے اس مہینے میں کر لینا ہے اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی بے شمار فائدے آپ کو حاصل ہونے والے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بے لائکن بھی ضرور دبا دیں موزد سامین اکرام آج کا جو یہ وظیفہ ہے یہ عمل ہے یہ عمل حضرت غوث آزم ربی اللہ تعالی عنہ کی طرف منصوب ہے یعنی کہ یا شیخ عبدالقادر جلانی شیئللہ یا شیخ عبدالقادر جلانی شیئللہ اسی دعا اور اسی نام کا آج یہ وظیفہ ہونے والا ہے اگر آپ اس کا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو بتائیوے طریقے پر وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی بھی پناہ برکتیں حاصل ہوں گی غیبی مدد ملنے لگے گی رزق سے ذو پریشان ہے ان کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرمائے گا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں بھی دور فرمائے گا اگر آپ کی کوئی حاجت مقصد یا مراد ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی پوری فرمائے گا بس آپ کو کچھ چیزوں کا دھیان رکھنی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وظیفہ سات دنوں کا ہے سات دن تک آپ کو یہ وظیفہ کرنے ہیں وظیفہ کرنے کا ٹائم پہلے ہی مقرر کر لیں مثال کے طور پر پہلے دن آپ نے رات کو نو بجے یہ عمل شروع کیا ہے تو دوسرے دن بھی آپ رات کے نو بجے ہی یہ عمل کریں گے تیسرے دن بھی اسی وقت پر اسی طرح سے پورے سات دن ایک ہی وقت پر کرنا ہے اگر آپ نے دن میں شروع کیا ہے جس وقت میں آپ نے شروع کیا ہے تو ہر دن اسی وقت پر آپ کریں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو باوضو رہنا ہے یعنی جب بھی آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو اگر غسل نہیں ہے تو غسل کر لیں وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں اس کے بعد ہی یہ عمل کریں یہ عمل مرد اور عورت دونوں ہی کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور مسجد میں بھی بیٹھ کر یہ وظیفہ کر سکتے ہیں وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر قبلہ کی طرف یعنی جس طرف ہمارا چہرہ نماز میں ہوتا ہے اسی طرف چہرہ کر کے بیٹھیں بیٹھنے کے بعد شروع میں گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں جو بھی درود آپ کو یاد ہو گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ یاد رہے ایک سو گیارہ مرتبہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیع اللہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیع اللہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیع اللہ میں نے تین بار پڑھی ہے آپ کو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنے ہیں اس کے بعد پھر آخر میں گیارہ مرتبہ جو بھی درود آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں یہ ایک دن کا عمل اور وظیفہ مکمل ہو گیا اس طرح سے آپ کو سات دن سیون ڈیز تک عمل ملانا ہے وظیفہ کر لینا ہے سات دن آپ کا جس دن بھی مکمل ہو لیکن گیارہ تاریخ یعنی گیارہ ربیالاخر جس کو گیارہویں شریف بھی کہتے ہیں تو گیارہ ربیالاخر کو ایک چھوٹا سا آپ کو فاتحہ کرنا ہے آپ کے حیثیت کے مطابق چاہے بیس روپے کے ہو چاہے اکیس روپے کے ہو چاہے کیون روپے کے ہو یا اپنے گھر میں کچھ آپ نے پکا لیا ہو تو اپنے سامنے رکھیں اور اس میں فاتحہ کر دیں فاتحہ کرنے کا طریقہ میں نے پہلے ہی یوٹیوب پہ اپلوٹ کیا ہوا ہے آپ کو آئی بٹن پر مل جائے گا کس طرح سے فاتحہ کی جاتی ہے تو ایک چھوٹا سا فاتحہ کر لیں فاتحہ کرنے کے بعد وہ شیرنی وغیرہ جو آپ نے فاتحہ کے لیے رکھا ہوا تھا وہ غریبوں میں بار دیں اگر آپ کو ایسے لوگ نہ ملے تو اپنے گھر والے ہی مل کر اس کو کھا لیں بچوں کو گاؤں کے تقسیم کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے تمام حاجتیں پوری ہوں گی مقصدیں مرادیں پوری ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائے گا امید ہے آپ سبی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھے لگی ہو تو لائک کر دیں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے الویدہ اللہ حافظ